اسلام علیکم دوستو زین موبائل اینڈ ریپیرنگ لیب میں خوش آمدید تو دوستو یہ میری ایو ایم ٹی ڈنگل کی تیسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو اس کی معلومات کے بارے میں تھی دوسری جو ایف آر پی ان لوگ کے بارے میں تھی اور تیسری ویڈیو جو اب میں بنا رہا ہوں دوستو یہ ایف آر پی پیک کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ایو ایم ٹی ڈنگل کے سیٹ اپ میں ایڈ کیا جاتا ہے تو تیسری ویڈیو دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہم دوستو کرنا کچھ اس طرح سے ایو ایم ٹی ڈنگل کا جو جیسے مڈھول ہے دوستو اس کو آپ نے اپنے کرنا ہے اپن کرنے کے بعد جیسے ہی سیٹ اپ اپن ہوگا تو میں آپ کو دوستو کچھ اور مزید معلومات اس لیے سے ہوں گا یہ دوستو چار سیکنڈ تک آپ کو یہاں پر ویڈ کرنا پڑتا ہے سیٹ اپ کون کرنے کے لیے اس کو میں اکسیپٹ کرتا ہوں اور دوستو اکسیپٹ کرنے کے بعد جیسے سیٹ اپ اپن ہوگا دوستو جو ہمارے کچھ نئے ساتھی ہیں ان کو دوستو اس میں سے یہ جو الٹی میٹ فلیشر دوستو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلے سیمپل اپن نہیں ہوتا اگر اوپر سے سامسنگ پر کلک کریں گے تو یہ آئے گا دوستو اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے سے دوستو نیکسٹ چھوٹا ٹول اوپن ہوگا تو یہ دوستو الٹی میٹ سامسنگ فلیشر ون پوائنٹ تھری ہے اس میں دوستو جو ایف آرپ ٹول ہے یہاں پر جیسا کہ میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس کو استعمال کر کے بتایا تھا دوستو یہاں پر یہ مارڈل تو ہوتے ہیں لیکن جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایف آرپ ٹول پیک نہ فاؤنڈ وغیرہ کا ایرر آجاتا ہے تو دوستو اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے اس کو سیٹ اپ کو جو آپ نے اوپن کیا تھا اس کو کلوز کر دینا ہے اور دوستو اس کا یہ جو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایم ٹی ڈنگل سپورٹ اکسس 2.0 اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور دوستو اوپن کرنے کے بعد جیسی سیٹ اپ اوپن ہوگا تو دوستو سپورٹ ہے دوستو اس کے لیے انٹرنیٹ لازمی ہے اور انٹرنیٹ بھی اچھی سپریڈ کا ہو تو زیادہ مناسب ہے تو دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایف آرپی ریسیکٹ پیکس تو دوستو اس کو کلک کر کے آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو یہ مارڈل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو جتنے مارڈل یہاں پر دوستو شو ہو رہے ہیں یہ سب کے سب مارڈل جو ہیں اس پیک میں شامل ہیں تو دوستو اس کی ٹوٹل میموری ایک اشاریہ چار جی بھی ہے تو دوستو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو گوگل سے بھی کر سکتے ہیں میگا سے بھی کر سکتے ہیں دوستو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر ڈاؤنلوڈ میں دوستو جو بھی ہے شو ہو جائے گی اگر لوکیشن کو آپ اوپن کریں گے دوستو میں نے پہلے کیا ہوا ہے اس لئے مجھے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں سمپل سا آسان سا اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں اس کو دوستو اوپن کر کے آپ نے وین ریئر کی مدد سے اس طرح کی جیسے یہ زیپ فائل دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی فائل بنے گی اس کو آپ نے دوستو ایسے رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہیئر کرنا ہے اور جو جتنی فائل ہیں اس میں سے ایکسٹیکٹ ہیئر کرنے سے اوپن ہوں گی سب فائل کو آپ نے کوپی کر لینا ہے اور مائی کمپیوٹر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو سی ڈرائیب سی ڈرائیب میں دوستو آپ نے سی ڈرائیب میں آپ نے دوستو یو ایم ٹی ٹول تلاش کرنا ہے اور دوستو یہ الٹیمیٹ جی ایس ایم جو لکھا اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ جو ایف آر پی فولڈر اس کو آپ نے اوپن کر کے تمام فائلیں اس طرح پیسٹ کر دینی ہے جس طرح دوستو یہ تمام فائلیں میں نے یہاں پر سیلیکٹ آل کر کے پیسٹ کی ہوئی ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی فائلیں سپورٹ میں ہیں سب کی سب میں نے اس میں کوپی کی ہوئی ہیں جب دوستو یہاں پر فائلیں آپ کوپی کر دیں گے تو ان کو یہاں سے سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب سیٹ اپ میں سے آپ استعمال کریں گے تو خود بخود فائلیں جو ہیں جو آپ مارٹل سیلیکٹ کریں گے اس کی فائل خود بخود سیلیکٹ ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے ایف آر پی لاک انلوک کرنے یا ایف آر پی کو ختم کرنے کا دوستو جو کام ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر کسی بات کی سمجھنا ہے تو دوستو کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو دوستو وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو آپ کا معاملہ ہوگا اس کی ویڈیو بنا دیں گے تو دوستو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ